بسم اللہ الرحمن الرحیم تودیہ ڈیلیور مر لیکچر آن ریولیشن آج میں ریولیشن پر لیکچر کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ ریولیشن کیسے آیا اور کس طرح آیا اور وہ کون سے ریزن تھے جن کی وجہ سے ریولیشن آئی وہ کون سے شخصیت تھے جنہوں نے ریولیشن لانے میں مدد کی پہلے تو ہم نے ایک لیکچر بنایا تھا خالی ریولیشن کے اوپر پہلے آپ وہ ریولیشن دیکھ لیں یا پھر آپ ایزلی انڈرسٹینڈ کر پائیں گے ریولیشن کو سو لیٹس سٹار شروع کرتے ہیں کہ ریشن میں ریولیشن کیوں ہے پہلی وجہ تو تھی کنٹینیوز وار کنٹینیوز وار کی وجہ سے بھی ریولیشن ہے فرس وار تھی کریمین وار جو اٹھار سو چوون سے لیکن اٹھار سو چھپن تک چلی دوسری تھی ریشو ٹرکش وار جو اٹھارہ سو ستتر سے لیکن اٹھارہ سو اٹھتر تک چلی تیسری وار تھی ریشو جیپنیز وار جو انیس سو چار سے لیکن انیس سو پانچ تک چلی جو ورلڈ وار ون تھا انیس سو چودہ سے لیکن اٹھارہ سو انیس سو اٹھانہ تک چلی تھی ان میں سے ان تمام واروں سے ریشن نے صرف ایک وار جیتا تھا وہ تھا ریشو ٹرکش وار اب ریشن ریولیشن کے دو نتیجے تھے ایک تو زارت کا اختتام ہوا دوسرا تو ریشن کی قیام ہوئی یوسیس آر کا قیام ہوا اب وہ دوسری کونسی ریزن تھے ایک تو رشیہ ذرائع تھی ملک تھا یہاں پیزنٹ کے پابلوشن زیادہ تھی اور ظاہر نیکولاس ٹو نے ان کے ہائلی ٹیکس لگا دیئے تھے اور اونچے ہودے سارے امیر طب کے پاس تھے اور پادری کے پاس تھے تیسرہ شہروں کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے پیزنٹ کی حالت تمامی خراب تھی انہیں کوئی قسم کی فیسلٹی پروائیڈ نہیں کیا جا رہا تھا اور چوتھا نمبر تھا فرانس کی ریولوشن فرانس کی ریولوشن کو دیکھ کر ہاں ریولوشن آ گیا ٹھیک ہے فرانس کی ریولوشن کے وجہ سے ریولوشن ہی آیا ان لوگوں نے دیکھا کہ فرانس میں ریولوشن آتے ہی فرانس کے حالت ٹھیک ہو گئے اگر رشیہ میں ریولوشن ہے تو رشیہ کے حالت بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور سترمی صدی سے زار کی حکومت چلی آ رہی تھی جو رومن آف ڈائنسٹی سے وابستہ رکھتا تھا اٹھرسو چومن سے زار نیکولاس ٹو ریسپیوٹرنز کی خیالات کے اوپر حکومت میں آئے ہم اب دو ان شخصت کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے رشیہ میروشن لانے میں ہیلپ کی ایک تھا کارل مارکس جس کی ویو تھا جو حکومت ہے وہ مزدور طبقے کے حکومت ہو اور لینن لینن ویرادمی لینن نے کہا کہ کسان کو پوری اتھارٹی دیا جائے ان کی جانب سے ایک ڈیکٹیٹرشپ قائم ہو پھر ایک پارٹی بنی جسے کہتے ہیں رشیہ نے شوشل ڈیموکریٹک لیبر پارٹی جسے آر ایس ٹی ایل پی بھی کہتے ہیں جو اٹھانہ سو اٹھاون میں جو بنایا گیا تھا اس کی بنیادی مقصد تھا کہ مزدور کو آگے بڑایا جائے ٹھیک ہے اس کے دو پارٹی سے پھر تقسیم ہوکے دو پارٹی بن ایک تھا بولشوک پارٹی ایک تھا مینشوک پارٹی بولشوک پارٹی کو کون ڈیل کرتا لینن اور مینشوک کو کون ڈیل کہتا ہے جیولی سمارٹو اور بولشوک کی میجارٹی زیادہ تھی اور مینشوک جو تھی مینارٹی میں تھی اور انیس سو پانچ والی ریولیشن سو انیس سو پانچ میں اپنے رائٹ کے لیے لوگوں نے پروٹیس کیے زار کے دفتر کے آگے تو زار نے ان پر فیرنگ کروا دیا بہت سائے لوگوں مارے گئے اور وہ سنڈے کا دن تھا اور اکثر یہ سنڈے بلیڈی سنڈے کے نام سے جانا جاتا ہے اور پوری ملک میں پروٹیس شروع ہوا پھر زار نے دیکھا کہ حالت بہت خراب ہوتے جارہے ہیں پھر انہوں نے ڈیومہ کی تک شکیل کی ڈیومہ کا پرپس تھا کہ لوگوں کو رائٹس دیے جائے پھر انیس سو چھے میں پیٹر سٹولپن نے نیو لیڈر بنایا گیا تھا پھر انہوں نے اچھے ری فارمس لائے اچھے کام کیے لوگوں کی وجہ سے پھر اس وجہ سے زار نیکولس ٹو نے اس کو انیس سو یارہ میں قتل کروا دیا تھا پھر ورلڈ وار ٹو کی وجہ سے بھی رشیہ کی ایک آنم ایک پوری طرح تباہ ہو گئی تھی اور بہت سائی لوگ مارے گئے تھے اس کی وجہ سے بھی ریلوشن آ گیا تھا انہی سو ستارہ میں ریلوشن آ گیا تھا پیٹرو گیڈ میں پیٹرو گیڈ میں پروٹیسٹ شروع ہوئے اور حکومت چھوڑنا پڑا اور زار نے حکومت کو چھوڑنا پڑا پھر حکومت کس نے سنبھالی پروونشل گورنمنٹ میں نے یعنی ڈیومہ کی یعنی ڈیومہ کا لیڈر کون تھا الیکسینڈر کرنس کی جو شوشل ریولوشن آتے ہی اس کی مخالفت کی لیکن یہ بھی بڑھتی ہوئی مسئلے کو حل نہ کر سکا تو رشیہ میں ورلڈ وار ون کے ڈیفیٹ ہوتے ہی سارے سولجر واپس آتے ہیں اور زمینوں پہ قبضات شروع کرتے ہیں اور چھوڑنا ہمبر میں لینن سامنے آتا ہے لینن کہتا ہے کہ چند لوگوں کے ہاتھ میں پاور آ گئے ہیں اس کی حکومت ختم کریں اسے ختم کریں آپ لوگ ٹھیک ہے اور ہر چیز گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ جائے یہ پہلے کہ کیپٹلزم کے خلاف تھا اور لینن نے بولا کہ کیپٹلز ختم کرنے کی ایکی وجہ ہے آپ ریولیشن آئے اگر ریولیشن آ گیا تو کیپٹلزم ختم ہو جائے گا اور بولشوک پاور کنٹرول کرنے کی کوشش کی بٹ انفورچنی بولشوک جو ہے پاور کنٹرول کرنے میں فیل ہو گیا پھر یہ پارٹی آرم کانفلکٹ کرتی ہے اور اسٹیٹ کے ساتھ چھے نومبر کی رات سیٹ پیٹ بورگ کی سرکاری بیلڈنگوں پر حملہ بول دیتے ہیں اور زار کی ٹیم کو مکمل تناشکست ہوتا ہے پھر لینن کو نیو لیڈر چن لیا جاتا ہے لینن آتے ہی رائیل فیملی کو ختم کروا دیتا ہے کیونکہ دوبارہ وہ خڑی نہ ہو سکی اس وجہ سے رائیل فیملی کو ختم کروا دیا سو دس واز میلیکچر تینکیو اللہ حافظ 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 تینکیو tới تینکیو موسیقی